ایک ایسی آیت ہر محاص پر کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے یوں کہہ لیا جائے کہ ایک دوستی کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کے دور میں انسان ہمیشہ اس بات کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے کہ دوستی کسے کی جائے دوستے کسے بنایا جائے آج انسان دوستی کا میار یہ تصور کرتا ہے کہ مالدار ہو تو دوستی کی جائے خوبصورت ہو تو دوستی کی جائے طاقت و قوت والا ہو تو دوستی کی جائے انسان ان تین میار پر کسی سے دوستی کرتا ہے اب اگر ان تین میار پر کوئی گیر مسلم ہی کیوں نہ اتر جائے تو انسان اس سے بھی دوستی کر بیٹھتا ہے کہ گیر مسلم ہے طاقت ہے اس کے پاس دولت ہے مرتبہ ہے ہمارے کاموں کو کر دے گا تو انسان ایسے گیروں سے بھی دوستی کر بیٹھتا ہے تو اب دیکھیں ہمارا رب اس سلسلے میں ہمیں کیا فرمان اتا فرما رہا ہے اللہ اشارت فرماتا ہے یا ایوہالذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتردون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبین اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سریح حجت قائم کر لو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس آیت میں ہر بندے مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ کفار کو دوست بنانا یہ منافقین کی خصلت ہے لہذا تم اس سے بچو آج ہم دیکھیں ہمارے دوستوں کا حال ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم گیروں سے دوستی کرتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ موضانہ گیر زیادہ وفادار ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمارے اپنوں سے زیادہ گیر ہماری مدد کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں اگر گیر اتنے ہی ہمدرد ہوتے کہ آپ کا تاؤن مسلمانوں سے پہلے کر دیں تو مجھے بتائیں جس ہستی نے انہیں کائنات کی ہر شے دی اگر وہ اتنے ہی ہمدرد ہیں ہمارے تو اس ذات پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ہیں اس ذات کو اپنا معبود کیوں نہیں مان لیتے ہیں تو پتا چلا وہ ہماری ہمدردی کچھ مطلب کی حوالے سے کر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے رب کے نہیں تو وہ ہمارے بھی نہیں اس لیے ہمارے رب نے ہمیں فرمائے اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافیروں کو دوست نہ بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافیروں کو دوست بنا کر منافقت کی راہ اختیار کرو اور یوں اپنے خلاف اللہ کی حجت قائم کرلو اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جب کافیروں کو دوست نہ بناو تو آج کے دور میں ہمارے بہت سارے معاملات گیروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو کیا ہم ان معاملات کو تلک کر دیں تو نہیں دو چیزیں بیان کی جادی ہے ایک معاملات اور ایک مواددات جیسے ہم لفظوں میں سمجھے ایک ہوتا ہے معاملات کسی چیز کا لیندین کرنا اور دوسرا ہوتا ہے لیندین کرتے کرتے دل میں محبت پیدا ہو جانا تو دو چیزیں ہیں آپ گیروں سے معاملات کی حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں کاروبار ہے آپ کا کچھ چیز کا لیندین کرنا ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن مواددت جیسے محبت کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی مومن نے آپ کی کسی مشکل کو حل کر دیا تو اس سلسلے میں دو جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک تو اس مومن کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں یہ انسان بڑا اچھا ہے تو یہ چیز مومنین کیلئے صرف جائز ہے کہ دل میں محبت بھی پیدا ہو اور اس کا احسان بھی مانا جائے لیکن گیروں کے حوالے سے دل میں محبت نہیں پیدا کرنا چاہئے کاروبار کی حد تک لیندین کے حوالے سے معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن محبت کے حوالے سے اپنے دل کو ان کے پاک رکھیں اسی میں کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الفاتحہ